فرسٹ ایٹ کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہم نے بنائی تھی نقصیر پہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ چوکنگ کے حوالے سے ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا بچہ خدا نخصہ گھر کے اندر چوک کر گیا گلے کے اندر اس نے کوئی چیز پسا لی ہے تو فوری طور پہ کے اوپر آپ نے کیا جو ہے وہ چیزیں کرنی ہیں تاکہ آپ انہیں بچے کی جان کو بچا سکیں میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل کڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں عمومی طور پہ چھوٹے بچے چار سال سے کم کے بچوں میں چوکنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بڑے بچوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہر چیز کو مو کے اندر ڈالنی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور کئی دفعہ کھانے کی اشیاں ٹوفیز سکے اور کھلونوں کے چھوٹے پیسز بغیرہ وہ مو کے اندر لے جاتے ہیں اور اچانک خدا نہ خستہ گلے کے اندر پسا لیتے ہیں اور اس طرح ایک امرجنسی کنڈیشن بن جاتی ہے اگر ان کی سانس کی نالی کے اندر بلوکے جا گئی ہے تو اکسیجن جو ہے وہ پورے جسم کو کم مہیا ہوگی اور اکسیجن کی کمی کا اثر دماغ پہ بھی ہے گا اگر چار منٹ تک تماغ کو اکسیجن نہیں ملتی تو آپ کے بچے کی جان جا سکتی ہے برین ڈیتھ ہو سکتی ہے اگر آپ گھر کے کسی اور فرد نے دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ جو بالکل ٹھیک ہے اچانک سے اس کو خانسی شروع ہو گئی ہے اس کا رنگ نیلا ہو گیا اچانک بچہ زرد پڑ گیا ہے اس کی سانس لینے میں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے بڑا بچہ ہے اس نے گلے کو پکڑا ہوا ہے اور یہ جو علامتیں اگر اچانک سے آ رہی ہیں تو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے زیادہ چانس ہے کہ آپ کے بچے نے چوک کر لیا یعنی کہ گلے میں آپ کے بچے نے کوئی چیز پھسا لی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کا موں کھول کے دیکھنا ہے ڈریکٹ اگر آپ کو کوئی چیز نظر گلے کے اندر آ رہی ہے تو آپ انگلی سے بچے کے گلے سے وہ چیز اپنی یعنی کہ جو ہے ویجن کے اندر اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو نکالنے کے کوشش کرنی ہے بہت زیادہ اٹیمٹ نہیں کرنی دیکھے بغیر آپ نے اٹیمٹ نہیں کرنی برنہ آپ اس چیز کو مزید آگے پش کر سکتے ہیں اور بچے کے لیے مزید مسائل پھر وہ بڑھ سکتے ہیں اسی طرح بچے اگر خانسی کر رہا ہے تو اس کو انکریج کریں کہ وہ اور خانسی زور لگا کے کریں تاکہ جو ہے وہ چیز اس کے خانسی کے پریشر سے ہی باہر نکلائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی خانسی کرنے کے کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی خانسی ineffective ہے کوئی آواز نہیں آ رہی اور اس کو سانس لینے کے اندر دوشواری ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے shout for help کرنا ہے کسی کو فوری طور پر آواز دینی ہے مدد کے لیے اور یہ دیکھنا ہے کہ بچہ آپ کا ہوش میں ہے یا بے ہوش تو نہیں ہو گیا اگر آپ کا بچہ ہوش میں ہے آپ نے shout for help کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے جو steps لینے ہیں ان کو ہم آپ کو بچے کے اوپر ہی بتانے کی کوشش کریں گے یا جو تصفیری جو ہے اس صاحب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اگر بچے کی خانسی ineffective ہے یعنی کہ وہ صحیح طرح سے خانس نہیں پارا زور لگا رہا ہے لیکن خانسی کی آواز نہیں آ رہی سانس لینے میں دوشواری ہے تو آپ نے فوراں بچے کو ایسے اٹھانا ہے بچے کو اپنے بازو کے اوپر الٹا لٹا سکتے ہیں آپ یا آپ نے جو ٹانگ ہے اس کے اوپر ایسے الٹا لٹا ہے سر والا جو ہے اس کا حصہ وہ تھوڑا نیچے کی طرف ہو اور جو شولڈر بلیڈز ہیں یعنی کہ کندوں کے درمیان والی جو جگہ ہے وہاں پہ آپ نے اپنی پام کا یہ والا حصہ جو ہے وہ ان کے درمیان میں پانچ دفعہ بیک تھرست دینے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کے موں کے اندر سے وہ فوراں بڈی جو اس کی ٹویٹی وہ نکلی ہے یا نہیں اگر نہیں نکلی تو پھر آپ نے اس کو سیدھا لٹا کے تو اپنی دو انگلیوں سے اگر بچے کی عمر ایک سال سے کم ہے تو دو انگلیاں اس کی چسٹ کی بون کے اوپر رکھنی ہے ان کا لیول جو ہے نپل کے لیول کے اوپر ہونا چاہیے اور آپ نے پھر چسٹ تھرست دینے ہیں پانچ دفعہ ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد دیکھنا ہے اگر تو فوراں بڈی نکل آئی ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بچے کو ہسپیٹل ضرور پھر بھی لے کے جانا ہے کہ کوئی فورن بڈی یا جو اس نے چیز نکلی تھی اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ سانس کی نالی میں رہنا گیا ہو یا اس کو دبانے سے اس کی کوئی چھاتی کے اندر کوئی فریکچر یا کوئی اس طرح کا چھوٹ نہ لگی ہو اگر نہیں نکلی تو آپ نے دوبارہ جو ہے یہ جو عمل ہم نے کیا ہے بیک تھرست اور پانچ دفعہ ہی چیس تھرست یہ اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ نے ایمرجنسی جو کال کی ہوئی ہے ایمرجنسی ہیلپ آنا جائے ایک سال سے بڑا بچہ ہے اگر آپ اس کو اس کو بھی اسی طرح اگر آپ بازو پر لٹا سکتے ہیں اگر وہ زیادہ بڑا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے بیک تھرست کے لیے آپ نے تھوڑا سا ایسے سہارہ دے کے آگے کو جھکا کے بٹھانا ہے اور پھر پیچھے سے پانچ دفعہ اس کو جو ہے تھرست دینے ہیں اسی طرح فرنٹ سے جو ہے ایک سال سے بڑے بچے کو چس تھرست نہیں دینے ابڈومینل تھرست دینے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا جو انگوٹھے آیا ہے ایک جو مٹھی بنانی ہے اور انگوٹھے والی سائٹ ناف اور جو ہے جو اس کی ریب کیج ہے ہٹیے جو جو اس کی ریبز ہیں پسلی ہیں اس کے نجلے اسے پہ اور ناف کے درمیان یعنی پیٹ کے اوپر رکھنے اور اس ہاتھ دوسرے ہاتھ کا سارا اس طرح دے کے تو اس طرح ابڈومینل تھرست پانچ دینے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جو چیز بچے نے نکلی ہوئی تھی وہ نکلی ہے یا نہیں نکلی اگر نہیں نکلی تو پھر یہ آپ نے دوبارہ یہی عمل جو ہے بیک تھرست کا اور ابڈومینل تھرست یہ دونوں بڑے بچوں کے اندر ایک سال سے بڑے بچوں کے اندر ایسے آپ نے پانچ پانچ دفعہ کرتے رہنا ہے جب تک کہ مدد آنا جائے یا بچے کی جو ہے فورن باڈی جو جو نکلی ہوئی ہے وہ ریمووو نہ ہو جائے یعنی کہ بچے سے بچے اس کو تھرو آؤٹ نہ کرتے جب آپ یہ منورز کر رہے ہیں بچے کو بیک پہ تھرست کر دے رہے ہیں یا چیز پہ تھرست دے رہے ہیں ابڈومینل تھرست دے رہے ہیں ہر پانچ تھرست کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چیز نکلی اگر نکل بھی گئی ہے تو پھر آپ نے جو ہے دوبارہ ایمرجنسی کے اندر وزٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس چیز کا کوئی پیس بچے کے اندر رہ گیا ہو یا آپ جو انکمپریشن یا تھرست کے دوران ہو سکتا ہے بچے کو کوئی انجری ہو گئی اس کی ریبز کے اوپر انجری ہو گئی تو اس حوالے سے آپ نے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ لازمی کر لینا ہے تو مزید یہ ہے کہ بچانا کیسے ہے بچوں کو تاکہ وہ چوک کریں ہی نہ ان کے گلے کے اندر چیز نہ پسے تو چھوٹے بچوں کے یہی ہے کہ خاص قسم کے سائز سے نیچے جو بہت چھوٹی اشیاء ہیں چاہے وہ کھانے کی ہیں کھلونے ہیں کوئنز ہیں ٹوفیز ہیں وہ ان سے آپ بچوں کو دور رکھیں بڑے بچے جو ہیں اگر ہیں تو ان کو بھی لیٹ کے کھانا نہ کھلائیں لیٹے ہوئے کنڈیشن میں بھاگتے دوڑتے ہوئے بچے کھانا نہ کھائیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں وہ بہت چھوٹا بچے وہ سپر ویژن کے اندر کھانا کھا رہا ہے یعنی کہ آپ کی نگرانی کے اندر آپ نے کھانا اس کو کھلانا ہے ہوئیشہ آپ اس وقت بچے پاس موجود ہو باقی جو بچوں کا جب آپ کھلونے بچے اس کرتے ہیں تو اے سپیسیفک ٹوائز لیں چھوٹے بچوں کے لیے کے لیے وہ کھلونے نہ لیں تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہیں نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ